شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار کے تمام ڈراؤ میں ناکام ہو چکے ہیں بھارت نے دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کی وزیر خارجہ کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو مشی برائے قومی سلامتی روبرٹ او برائن اور امریکی دیموکریٹ سینیٹر کرس وان ہولن سے مراکاتیں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال وزیر خارجہ نے کہا پاکستان امریکہ سے جامعے اور طویل المدتی شراکت داری چاہتا ہے وزیراعظم نے عثمان بزار کے خلاف اتحادیوں اور پی ٹی آئی عراقین کی شکایات نظر انداز کر دی ان ذرائع کے مطابق امران خان نے واضح کر دیا کہ وزیراعلا پنجاب تبدیل نہیں ہوں گے فیصلہ قریبی ساتھیوں سے مشاورت کے بات کیا وزیراعظم کے ساتھیوں کے مطابق بزار اچھا کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی جائے فواد چودری کے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی کارکردگی پر سوالات پہلے کور کمیٹی اجلاس میں اٹھائے اعتراضات پھر وزیراعظم کو خط لکھ کر بتائے صوبے کے حالات کہتے ہیں پنجاب میں دیلیور نہ کر پانے کے باعث پارٹی کو سامنا ہے وفاقی وزیر کی وزیراعلا کے اس دواب دیدی فنڈز پر بھی تنقید کہا وزیراعلا بادشاہ بنے ہوئے ہیں وزیراعظم نوٹس لے آٹے کی قیمت بڑھ گئی غریب سے روٹی بچھن گئی قیمت میں بیس روپے کلو تک اضافہ پنجاب میں چکی مالکان آٹا ستر روپے کراچی میں دکاندار پینسٹ روپے کلو بیشنے لگے پشاور میں نانبائیوں کا روٹی مہنگی کرنے کا فیصلہ لاہور کے نانبائیوں کی آٹے کی قیمت کم کرنے کے لیے پانچ دن کی محلت وزیراعظم کا آٹے کی قیمت میں اضافہ کا نوٹس جہانگیر ترین اور خشروب اختیار کو قیمتوں میں کمی کا ٹاسک سوم دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بزرعالہ سے مشاوت کی ہدایت ذرائع وفاق نے پاسکو کے کوٹے سے خیبر پختونخواہ کو ایک لاکھ ٹن گندم فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ادھر منجاب حکومت بہران سے نمٹنے کے لیے تیس لاکھ ٹن گندم درامت کرے گی روٹی سے بہت مٹاپا ہوتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا کم کھائیں اسے برین کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا کم کھائیں اسے برین کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے جیب منتق سامنے لے آئیں ایم پی اے فردوس رائے تحریک انصاف کے رکن نے عوام کو دے دی کم روٹی کھانے کی رائے کہا کم روٹی کھانا سہت کے لیے مفید ہے زیادہ روٹی دماغ کے لیے اچھی نہیں گزشتہ برس مشتاق غنی بھی عوام کو دو کی بجائے ایک روٹی کم کھانے کا مشورہ دے چکے حکمت اور دانشمندی سے ہمیں چلنا پڑے گا دو روٹیوں کے بجائے ایک میں کچھ عرصے کے لیے اکتفاہ کرنا پڑے گا عوام ایک بار پھر مہنگی بجھلی کے لیے ہو جائے تیار قیمتوں میں 98 پیسے فی یونٹ اضافی کا امکان ذرائع کی مطابق بجھلی کی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں نومبر کے لیے کیا جائے گا پاور پرچیزنگ ایجنسی نے سمرین نیپکا کو بھیج دی سمات 29 جنوری کو ہوگی منظوری کی صورت میں آئندہ مہ سارفین پر دس عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا روز ویلٹ ہوتیل کی نجکاری موخر 18 ادارے نجکاری کی فہرش سے خارج ایوییشن آثورٹی پی آئیے پی ایس او کو نجکاری فہرش سے نکال دیا گیا سوئی ندھرن سوئی سدھرن نیشنل بینک این نیچے کی نجکاری نہیں ہوگی ریلوے یوٹیلٹی سٹورز پاکستان سٹیل فابریکیٹنگ کمپنی کے پی ٹی پی ٹی پورٹ کاسم آثورٹی اور دیگر کئی ادارے بھی نہیں بیچے جائیں گے بنوچستان کے علاقے مسلم باغ اور کان میتزہی کے درمیان چہرہ برف باری کے باعث بلاغ نو سو گاریاں پھنس گئیں مسافروں میں خاتین بچے اور مومر افراد بھی شامل نائنٹی ٹو نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد دو امدادی ٹرک فوری طور پر مسلم باغ روانہ کر دیے گئے کوئٹر میں سخت سردی میں محنت مزدوری کرنے والے بچے کو نائنٹی ٹو نیوز نے ڈھونڈ نکالا چھے سالہ آسد وزیر ایلا ہاؤس پہنچ گیا چند روز سے جوتے پالش کرنے نہیں آ رہا تھا وزیر ایلا جام کمال نے بچے کے سر پر دستے شفقت رکھا ایک ماہ کا راشن، کپڑے، کمبل، پراتو اور دیگر اشیہ فراہم بنگلہ دیش کے خلاف کی ٹو نیوز سریز خوضافری سٹیڈیم میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس کیمپ 23 جنوری تک جاری رہے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین ٹی ٹو نیوز چوبیس پچیس اور ستائیس جنوری کو کھیلے جائیں گے پچاس اور سور پے کے ٹکٹ بھی دستیاب ہوں گے آن لین فروخت 18 جنوری سے شروع ہوگی پوریئر سرویس پر ٹکٹ 21 جنوری سے ملیں گے اور اردو زبان کے مشہور افثانہ نگار سعادت حسن منٹو کو مدہوں سے بچھڑے 65 برس بھی گئے منٹو کی تحریروں کی کارٹ آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے ایمازون ایپ سے گھر بیٹھے اب دھیر سارا پیسہ کمائے جا سکتا ہے طلبہ میں بزنس کے رجحان کو بڑھانے کے لیے ایکسٹریم کامرس نے 12 سے 26 جنوری تک کراچی سمیت ملک کی مختلف جامعات میں سیمینارز کرانے کا اعلان کر دیا ہے اپنے بزنس کا شوق رکھنے والوں کے لیے خوش خبری اب گھر بیٹھے بزنس کر کے دھیر سارا پیسہ کمائے جا سکتا ہے صرف اور صرف ایمازون ایپ سے کراچی کی بحریہ یونیورسٹری کے مرکزی ہال میں ایمازون کی جانب سے طلبہ و طالبات میں بزنس کے روجانات کو بڑھانے کے لیے آگاہی سمینار ہوا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایکسٹریم کامرس کے چیف ایکزیکیٹیف آفیسر سنی علی نے کہا کہ بزنس کے مواقع فرحام کرنے کے لیے ایمازون کی ایپ بہترین ہے سمینار کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈنگ کیسے کہہ سکتے ہیں تو پاکستان میں ای کامرس کی بات ہوتی ہے لیکن پاکستان کی ای کامرس مارکٹ کے سائز ہے ون بلین دالر امریکن ای کامرس مارکٹ کے سائز ہے ساڑھے پانچ سو بلین دالر تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کیوں نہ ایک بڑی مارکٹ میں بیچیں سی ای او سنی علی نے مزید کہا کہ طلبہ میں بزنس کے روجانات کو بڑھانے کے لیے ہم مزید سیمینارز بھی منقض کرائیں گے پلیٹ فارم اس آل آباب بلینگ سکلز سکلز ایک چیلنج تھا جس کا گیپ ہم نے کور کر دیا کافی حد تک اور ینگ لوگ جو ہیں اب وہ سکلز گین کر کے انٹرنیشنل مارکٹ میں انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی ہے یہ ہے ایکسٹریم کامرس کا جو سارا پلیٹ فارم ہے وہ اسی کام کے لیے بنا ہے اور سیمینار میں ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں ایکسٹریم کامرس کے تحت آگاہی سیمینار 26 جنوری تک کراچی سمیت ملک کی مختلف جامعات میں منقض ہوں گے ناسن پاکستان آئل میلز کی جانب سے کراچی کے مقامی ہوتیل میں رنگا رنگ تقریب کا اینکاد ہوا ملک بھر سے بہترین کارکردگی دکھانے والے ڈیسٹریبیوٹرز اور ڈیلرز کو اینامات دیے گئے اسی پر تفصیلات دیکھیں نویت صدیقی کی ریپورٹ میں پاکستان آئل میلز کی طرف سے کراچی کے مقامی ہوتیل میں تقریب سجائی گئی جس میں ملک بھر سے آئل رنگیوٹر اور ڈیلرز شریک ہوئے تقریب میں مختلف کٹیگریز میں شاندار پرفارمنس دینے والے ستر خوش نصیبوں میں موٹر سائیکل اے سی نکد اور دیگر قیمتی اندامات دیے گئے میڈے سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر سیلز مرتضی سیفی نے کہا کہ پاکستان آئل اپی پروڈکٹس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بنا رہی ہے پاکستان آئل میلز ہماری فیکٹری کوٹری شہر سندھ کے اندر ہم اپنی مسلمات بناتے ہیں اور یہ پروڈکٹس پورے شہر پورے ہیدراباد سندھ میں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہم اپنی ڈسٹریبیشن اس کی کرتے ہیں اور اس طرح کی تقریبات ہم اکثر اوقات ہر تین مہینے میں منققت کرتے ہیں اور اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو بھلا کے ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں تقریب کے آخر میں سال 2019 کے بہترین ڈسٹریبیوٹر کے نام کا اعلان کیا گیا جو کہ ہیدراباد کے فاروق گلزار کے نام رہا کیمرمن شیدہ ہیدر کے ساتھ نویت صدی کی 92 نیوز کراچی تو ناظرین روایتی کھانوں کا دور ہوا پرانا گجرانوالا میں اب تو بس چوکلیٹی نان اور تندوری چائے کے ہی چرچے ہیں سرد راتوں کو گرم چوکلیٹ نان اور منفرد چائے سے شہری کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں جاننے کے لیے دیکھئے زوہیو ریزوی کی ریپورٹ سردی کی راتوں میں تندوری چوکلیٹ نان اور چائے کی چسکیاں لینے کے لیے شہری لیبرٹی مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں اُبلتی ہوئی گرم گرم چائے مٹی کے برتنوں میں ڈال کر سات چوکلیٹ تندوری نان پیش کیے جاتے ہیں گرم چائے اور مزیدار نان سامنے ہو تو اشتہاب بے قابو ہو ہی جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جاڑے کے موسم میں کھانے کی تندوری موز نے لطفی دوبالہ کر دیا شہری تندوری چوکلیٹ نان گرم گرم چائے سے تو لطف اندوز ہو ہی رہے ہیں سات سیلفیاں لے کر اپنے موز میلے کو یادگار بھی بنا رہے ہیں زوہیو ریزوی 92 نیوز گزنوالہ اردو زبان کے مشہور افثانہ نگار سعادت حسن منٹو کو مدہوں سے بچھڑے 65 برس بھی گئے مگر ان کی تحریروں کی کارٹ آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے لاہور سے دیکھئے سحیب شاہد کی ریپورٹ میں اپنی تحریروں میں تلوار جیسی کارٹ رکھنے والے سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے وہ تقسیم ہند کے وقت نکل مکانی کر کے لاہور آگئے منٹو کا شمار ان افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے جن کی تحریریں آج بھی بڑے شوک سے پڑھی جاتی ہیں ان کے افثانوں میں موزواتی شدت پائی جاتی ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی اور پڑھی جاتی ہے وہاں سعادت حسن منٹو کے خیالات اور مشاہدات موجود ہیں منٹو کی تصانیف میں توبہ ٹیک سنگھ دھوان آتش پارے منٹو ڈراما منٹو کہانیاں کھول دو جیسی تصانیف شامل ہیں سعادت حسن منٹو 18 جنوری 1955 کو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں سوہیب شاہید 92 نیوز لاہور